اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹاپک فار ڈسکسشن ایز اپلیکیشنز آف پاسکل لارڈ ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو اپلیکیشنز ہیں پاسکلز لاکی یہ ٹاپک بہت زیادہ انگپورٹنس کا حامل ہے اس کی دو ریزن ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ ٹاپک آپ کے اگزامز پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بہت زیادہ انگپورٹنٹ ہے اسی long question کے طور پر and اسی short question کے طور پر سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ یہ جو دونوں سسٹومز ہیں جو اپلیکیشنز آف پاسکلز لا ہے وہ ہم اپنے دیری لائف میں کئی جگہ پر استعمال کرتے ہیں یا کرتے ہوئے دیکھیں گے دیکھتے ہیں یا پھر آپ لوگ دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی جو اپلیکیشن اپلیکیشن کہتے ہیں استعمال یعنی کہ ہم دیکھنے والے ہیں جو پاسکل لا ہے ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے تو پہلے جو استعمال ہے وہ ہے جیک سسٹم جیک سسٹم کے اندر استعمال ہو رہا ہے ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پر بہت سی سیمپل سی ڈائیگرام میں نے بنائی ہے آپ کی بک کو اگر کمپیر کر رہے تھا بہت سیمپل سی ڈائیگرام ہے اور آپ کو اس ڈائیگرام سے پورا ٹاپک ایزیلی سمجھ آ جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ شخص میں بازا اس کو دوسرے سٹترکچرز دکھائی دے رہے ہیں ایک定 اس سٹرکچر ہے یہ چھوٹی ہے دوسری سٹرکچر قافی بڑی ہے ایریہ ہو گیا اندر اب یہ جو ہے اس کو نام دے دیں گے سمال پسٹن کا سمال پسٹن کا اگر آپ ایریہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے چھوٹا ہے ادھر آجیں یہ ایک بڑا پسٹن ہے اس کو کیا نام دے دیں گے لارج پسٹن اور اس کا جو ایریہ ہے وہ کافی کیا ہے زیادہ یہ دیکھیں اس کا ایریا یہاں سے لے کے یہاں تک ہے زیادہ ہے اس کا ایریا تھوڑا سا ہے صحیح ہے اور جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم کسی چیز کو لفٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اٹھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں کار ہوں گی ان سبھی چیزوں کو لفٹ کرنے کے لیے ہم کون سا سسٹم استعمال کریں گے ہم جیک سسٹم استعمال کریں گے سسٹم بہت ہی سمپل اصول کے اوپر پاسکلز کے لاغ کے اوپر کام کرتا ہے تو کام کیسے کرتا ہے ذرا اس کو دیکھیں اب ہوگا کچھ اس طرح سے ہم کیا کرنے والے ہیں فورس ایف ون بہت ہی چھوٹی سے فورس ہوگی سمال فورس کا مطلب اتنی زیادہ زور سے نہیں ہمیں کام کرنا پڑے گا ہم صرف سمال فورس لگا دیں گے کس پر سمال پسٹن پر اب جیسے ہم نے سمال پسٹن پر فورس لگائی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا سمال پسٹن پہلے یہاں پر تھا اب وہ کام پر چلا گیا سمال پسٹن یہاں سے موو کرتا ہے یہاں پر پہنچ گیا یعنی کہ this one is the area covered by the small piston area covered by small piston اب سمال پسٹن نیچے آگیا جیسے سمال پسٹن یہاں سے یہاں اس پوزیشن پر پہنچے گا نا تو کیا ہونے والے یہاں پر یہ آئل تھا پائپ کے اندر پائپ کے اندر کیا ہے آئل تو فورس اوپر سے لگائی اب وہ جو فورس ہے وہ فورس یہاں سے پسٹن سے کام پر ٹرانسفٹن ہو جائے گی آئل کے اندر ٹرانسفر ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے فورس کس پر لگائی آپ نے فورس لگائی small piston پہ اور small piston کس کے اوپر ہے fluid کے اوپر ہے fluid کون کا ہے آئل ہے تو کیا ہوا Dias sir گیهاں پر پریشر ٹرانسفر ہوگیا کیا ٹرانسفر ہو گیا اب یہ جو pressure ہے یہاں سے موو کرتا کرتا ہوا آئل کے ذریعے سے اس پائپ کے ذریعے سے کہاں پر موو کر گئے ہیں دوسرے پسٹن کی طرف موو کر گئے ہیں اب دوسرا پسٹن کونسا تھا لارج پسٹن کیوں کیونکہ اس کا جو ایریا تھا وہ کیا ہو گیا زیادہ اب ڈیر سٹوڈنٹ یہ جو آئل تھا آئل پریشر کہاں پر پہنچ گئے یہ پہنچا ڈیر سٹوڈنٹ لارج پسٹن پر جیسے یہ لارج پسٹن پر پہنچا تو وہاں پر جا کے کیا ہو گیا اس نے فورس لگانا سٹارٹ کر دی کس کے اوپر فورس لگانا سٹارٹ کر دی یہاں پر جا کے جو لارج پسٹن تھا اس کے اوپر فورس لگانا سٹارٹ کر دی جب لارج پسٹن کے اوپر فورس لگے گی تو لارج پسٹن کام پر چلا جائے گا اوپر کو چلا جائے گا جب لارج پسٹن اوپر جائے گا تو جو کار وغیرہ ہوگی وہ اوپر لفٹ ہو جائے گی اب ذرا اس بات کو پروف کرنے کے لیے کیا واقعے میں دیکھیں یہاں پر جو فورس ہے وہ آپ تھوڑی سی لگا رہے ہیں لیکن جب وہ یہاں پر پہنچ رہی ہے تو وہ لارج پسٹن پر جو فورس ہو رہی ہے وہ لارج فورس میں چینج ہو رہی ہے اب یہ کیسے ممکن ہو گیا اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے لکھتے جانا ہے پہلے تو سمال پسٹن کے بارے میں بتائیں گے وہاں پر ہم نے کیا لگیں گے سمال فورس لگیں گے اور پھر جو سیکنڈ چیز ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس لارج پسٹن کے بارے میں آپ لکھنے والے ہیں اب ڈیئر سوڈنٹس اگر پریویس لیکچر آپ کو نہیں دیکھ پائے تو آپ پہلے پریویس لیکچر بھی دیکھ لیں لیکن میں پریویس لیکچر سے صرف ایک ایکویشن لینے والا ہوں اور وہ ایکویشن ہے سیمپل سی پریشر کا متعلق پی ایس ایکول ٹو ایف اوور اے پریشر کیا ہوتا ہے کہ فورس اون اپلائیڈ اونہ یونٹ ایریہ ایس اٹھ کلیر میں صرف سیمپل سی ایک ٹرم چینج کرنے والا ہوں جو ایریہ یہاں پر ہے اس ایریہ کو میں ادھر لے جاؤں گا پریشر کی جگہ پر دیکھیں ایریہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں جب ایریہ ادھر پریشر کی جگہ پر آئے گا تو کیا ہو جائے گا ملٹیپلائے ہو جائے گا یعنی کہ کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اے ادھر تھا ادھر آگیا ملٹیپلائے بائی پی اور برابر کیا آگیا f آگیا اب سیمپل میں کیا کروں گا یہ جو پی ہے یہاں پر ملٹیپلائے ہو رہا ہے برابر کے ادھر والے سائٹ پر ایکول کی ادھر والے سائٹ پر آکے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں ایکویشن کیا بنیں گے ایکویشن بن جائے گیا آپ کے پاس اے اس ایکویل to f over p ایک سیمپل سی ٹرم لے لی میں نے ایک سیمپل سی ایکویشن نکالی ہے وہ آپ کے پاس یہ والے a is equal to f over p اب dear students اس ایکویشن میں دیکھیں تو آپ کو ایک relationship دکھائی دے رہا ہے between the area and the force what is the relationship here is the relationship between the area and force اور ان کا جو relationship ہے وہ کون سا ہے directly relationship ہے یعنی کہ اگر area بڑھے گا تو ذاری بات ہے area کے بڑھنے سے جو force ہوگی وہ بھی increase ہو جائے گی اگر area کم ہوتا ہے تو force بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی ایسا کی ہو رہا ہے کیونکہ دونے ایک دوسرے کے کیا ہے directly proportional ہے یعنی کہ ایک چیز بڑھی تو دوسری چیز automatically کیا ہے بڑھنے والی ہے تو ہوگا ہوا کچھ اس طرح سے dear students جب یہاں پر small piston پر force f1 لگائی گئی جو کہ تھوڑی سی force تھی تو وہ اور area بھی کیا تھا area بھی یہاں پر کم تھا یہ دیکھیں تھوڑا سا area لیکن جیسے ہی وہ force oil کے ذریعے transfer ہو کے second piston پر پہنچیں تو second piston کا جو area ہے وہ area بڑا ہو گیا area large ہوا ہے area large ہوا اس کا مطلب جو force ہے وہ بھی زیادہ لگے گی right تو پہلے force صرف اتنے سے area پر لگ رہی تھی اب area بڑھ گیا تو جو یہاں پر liquid ہے جو آئل ہے وہ اس پورے کے اوپر force لگائے گا یعنی کہ force بھی بڑھ گی اس وجہ سے جو force ہوگی وہ کونسی ہوگی اب ہوگی large force force increase ہوگی جب force increase ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو گاڑی ہوگی وہ اس piston کے مجھ سے اوپر کی طرف اٹھا لی جائے گی مختلف کاموں کے لیے for example tuning وغیرہ کے لیے یا پھر دھونے وغیرہ کے لیے واش کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے ان سب کاموں کے لیے استعمال کی جائے تو small piston small piston پر آپ نے کیا جو فورس ہوگی وہ کونسی ہوگی سمال فورس ہوگی اور سمال فورس کو میں نے نام کیا دیا میں نے اس کو نام دے دیا ایف ون کا large piston پر large force اور اس کو میں نام دیتا ہوں ایف ٹو کا یہاں پر جو فورس آ کے لگ رہی ہے وہ کونسی ہے ایف ٹو لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یہاں پر جو چیز استعمال ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان میں وہ کیا ہوگا آئل یہ میڈ میں میں نے لیکھ دیا آئل استعمال ہو رہا ہے تو یہ یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اس سے آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے گی اب یہ بات تو ڈیر سوڈنٹس کلیر ہو گئی کہ جب ہمیں کسی کار وغیرہ کو اوپر لفٹ کرنا ہے تو اس وقت ہم یہ سسٹم لگا لیں گے لیکن جب ہم نے کام کر لیا ہے کار کو نیچے بھی تو لے کے آنا ہے نا تو پھر ہم کیا کرنے والے ہیں ڈیر سوڈنٹس اس کے لیے ایک اور میکنزم ہوتا ہے اب وہ اور میکنزم کون سا ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے اٹیجڈ ہوتا ہے اسی میکنزم کے ساتھ تو میں یہاں پر اس کو ذرا ریموف کر دوں کیونکہ مجھے یہاں سے تھوڑا سا ایریا استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں کام ہو گئے ہمارا ڈیر سوڈنٹس چلیں اس کو سمپل ہم کر لیتے ہیں یہ ایک چیز ہے یہ آپ کے پاس ہے آئل ٹینک اب جب ہم نے کار کو دوبارہ نیچے لے کے آنا ہے تو اس وقت ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں پر ڈیر سوڈنٹ ایک وال ہوتا ہے اس جگہ پر جب ہم نے کار کو نیچے لے کے آنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے جو وال ہوگا وہ وال اوپن کر دیں گے جب وال اوپن کریں گے وال کے اوپن کرنے سے کیا ہوگا جو فلوئیڈ ہوگا وہ اس طرف آجے گا اس پائپ میں آجے گا اور اس پائپ سے موو کرتا 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 کہاں پر آجے گا وہ واپس آجے گا کہاں پر ڈیر سوڈنٹس وہ ٹینک میں واپس آجے گا ٹینک کون سا ہوگا آئل ٹینک کیونکہ ہم آئل استعمال کر رہے ہیں تو وہ کام پر آئل واپس آگیا وہ واپس آگیا آپ کے پاس آئل ٹینک کے اندر اور جو آئل ٹینک ہوتا ہے دس آئل ٹینک اس کونکٹیڈ یہ آئل ٹینک اس کے ساتھ کونکٹیڈ ہوتا ہے یہ یہاں سے اس کی ایک پائپ نکلتا ہے اور یہ ادھر والی سائیڈ پر جا کے کیا ہو جاتا ہے کونکٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جو آئل ہوگا وہ یہاں سے نکل کر اس راستے سے واپس جو سمال پسٹن والی ہے نا ایریا اس طرف موو کرتا جاتا ہے تو یہ وہ سسٹم ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں جیک سسٹم کا اور جیک سسٹم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو لفٹ کرنے کے لیے تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ہائیڈرولک بریک سسٹم کو یعنی کہ جو مارڈرن بریک سسٹم ہے بہت ہی ویلیویبل ہے ڈیر سوڈنٹس یہاں پر کیا ہونے والا یہاں پر آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے یہاں پر آپ نے صرف سمال پسٹن کی بات کی اور فورس کی بات کی ایک لاس چیز میں آئیٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر ڈیر سوڈنٹ یہاں پر جو ایف ٹو ہے وہ کیا ہے لارج اس کا مطلب ہے میں یہاں پر لکھوں گا ایف ون کم ہے دیکھیں اس کی ایک سائیڈ کیا ہے یہ چھوٹی ہے یعنی کہ فورس ایف ون کم ہے لیکن اس کی کھولی سائٹ بتا رہی ہے کہ یہاں پر کیا ہے زیادہ ہے کونسی چیز ایف ٹو زیادہ ہوگی ایف ون کم ہوگی اور ایف ٹو کیا ہو جائے گی زیادہ ہوگی ایف ٹو لگے گی لارج پسٹن پر ایف ون لگے گا سمال پسٹن کے اوپر چلیے دیں ڈیر سوچنز ہائیڈرولیک بریک سسٹم کے اندر ہم دو طرح کے سائلینڈر استعمال کرتے ہیں ایک جو سائلینڈر ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سلیو سائلینڈر بات یہاں پر بھی وہی ہے یہاں پر بھی دو پسٹن ہونے والے ہیں ایک ہوگا سمال پسٹن اور دوسرا ہوگا لارج پسٹن ڈیر سوڈینٹ سے جو پرانے گاڈیاں تھیں اس کو روکنے کے لیے دور سے بریک لگانا پڑتا تھا پھر جا کے وہ کہیں رکتی تھی لیکن آج کل کے جو گاڈیاں ہیں وہ اسی وقت آپ بریک لگائیں تو اسی وقت اس کے جو ٹائر ہیں وہ جام ہو جاتے ہیں رک جاتی ہے گاڈی بہت جل کیوں کیسے تو اس کو ذرا سمجھئے ڈیر سوڈینٹ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پیڈل آ گیا جس پر ڈرائیور اپنا پاؤں رکھے گا یہ والا حصہ پیڈل آ گیا ٹھیک ہے تو اس کا جو فٹ ہے وہ کچھ ادھر آ جائے گا کچھ اس شیپ کے اندر یہ اس کا آگیا فٹ جیسے ہی ڈرائیور نے کیا ڈرائیور نے گاڑی کو روکننگ کوشش کی وہ کیا کرے گا فٹ کو پریس کرے گا فٹ اس نے پریس کیا پریس کیا تو وہ جو فورس ہے وہ تھوڑی سی پیر سے تھوڑی سے فورس لگا رہا ہے صحیح ہے تو وہ تھوڑی سے جو فورس ہوگی وہ کام پر جائے گی وہ جا کے ڈیو سوڈنٹ ایکٹ کرے گی کس کے اوپر سمال پسٹن کے اوپر جیسے سمال پسٹن کے اوپر فورس لگی سمال پسٹن یہاں پر تھا پہلے اب یہاں سے وہ موو کر کے اس پوزیشن موو کر کے کام پر چلے گا اگلی پوزیشن پر گیا جیسے وہ سمال پسٹن آگے موو کر کے گیا تو یہاں پر جو فلویڈ تھا اس کو ہم بولیں گے ہائیڈرولیک بریق فلویڈ پیچھے ہم نے استعمال کیا تھا آئل لیکن یہاں پر کیا ہے ہام پر ہم ہم استعمال کر رہے ہیں بریک فلوئیڈ یا پھر ہائیڈرولک ہائیڈرو لیک بریک فلوئیڈ اب یہ ہائیڈرولک بریک فلوئیڈ دیکھیں سمال پسٹل نے فورس لگائی اور وہ جو فورس ہے وہ فورس کدھر لگی جا کے وہ ہائیڈرولک جو بریک فلوئیڈ ہے نی یہ والا اس بریک فلوئیڈ پہ لگی اور وہ یہاں سے آگے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہوتی اس پائپ کے ذریعہ سے کہاں بر پہنچ گی it will reach to the slave سیلنڈر اور سیلیو سیلنڈر کو اگر دیکھیں تو سیلیو سیلنڈر میں نیکس جو چیز ہے یہاں پر جو ایریا ہے آپ کے پاس جو لارج پسٹن ہے اس کا جو ایریا ہے وہ کیا ہو گیا زیادہ پیچھے والی ایکویشن وہ ہی آپ نے استعمال کرنی ہے بھولنی نہیں ہے یہ والی ایکویشن کہ ایکویشن کہتے ہیں دونوں میں ایک ہی ہے اے ایز ایکل ٹو ایف آور پی یعنی کہ اگر ایریا بڑھے گا تو فورس بھی ساتھ میں بڑھنے والی ہے تو ذاری بات ہے یہاں پر جب ایریا بڑھا تو کیا ہوا ڈیو سیلنڈ یہاں پر فورس بھی بڑھ گئی تو ڈرائیور جو تھا اس نے تھوڑی سی فورس لگای سمال فورس لگای ڈرائیور نے گا کیا ایٹ اگزر تھا سمال فورس اندھا پیڈل اور اس وہ جو فورس ہے وہ گئی ماسٹر سیلنڈر سیلنڈر سے گئی ہائیڈرولک بریک فلوڈ میں ہائیڈرولک بلیک فلوڈ سے گئی وہ سیلیو سیلنڈر میں سیلیو سیلنڈر سے گئی وہ لارج پسٹن میں لارج پسٹن کا ایریا زیادہ تھا تو اسی وجہ سے ایریا کے زیادہ ہونے کے وجہ سے وہاں پر فورس بھی آٹرمیٹکلی کیا ہوگئی انکریز ہوگی جب فورس زیادہ انکریز ہوئی تو اس نے کہا کیا اس نے جو ٹائر تھا یا ڈسک تھی جو ٹائر کے اس کے اوپر جا کہ وہ ایسی اٹیچ ہوگی جیسی وہ اس نے اس ٹائر کو جام کر دیا گاڑی اسے وقت سٹاپ ہوگی تو ڈیٹ ایسی دا مین میکنیزم آف دا ہائیڈرولک بریک سسٹم اب آپ نے اس کو یاد کیسے رکھنا آپ سمپلی اس طرح سے یاد رکھیں جو ڈائیور ہاں میں ایکویشنز کے فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کیسے گیا ڈائیور نے سمال فورس لگائی اور سمال فورس لگی جا کر آؤ کے پاس ماسٹر سائلنڈر رائٹ اور نیکسٹ وہ کام پر گئی ماسٹر سائلنڈر سے ہائیڈرولک بریک سسٹم ہائیڈرولک بریک فلویڈ میں گئی اور وہ وہاں سے موو کرتی کرتی فلویڈ کی مدد سے کام پر پہنچ گئی وہ پہنچی سائلیو سائلنڈر میں اور سلیو سائلنڈر میں اب وہاں پر ایریا کے بڑھنے کے وجہ سے جو فورس ہوگی وہ کون فورس اور لارڈ فورس نے کیا وہ جو بس تھی یا جو گاڑی تھی اس کو اسی وقت کیا کروا دیا سٹاپ کروا دیا سو ڈائٹ ڈا بیسٹ اپلیکیشن آف پاسکلز لہ بکاس یہ ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ بہت انکپورٹنٹ ٹاپک ہے اگر یہاں سے کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کی فارم میں اس کے علاوہ وٹس اپ کا گروپ جو ہے اس کا لنک میں ایڈ کر دوں گا اگر وہاں پر پوچھنا چاہیں وہاں پوچھیں لیں فیس بک پہ جوائن کرنا چاہیں وہاں پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں انسٹا گرام پہ جہاں پر آپ چاہیں وہاں پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے کونسیپٹ کلیر ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ